اس عنوان کا جو بقیہ حصہ ہے وہ آپ کے گوش ہزار کروں گا دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میرے زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے اور ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہماری روحوں کو تمام علیشوں اور گندگیوں سے پاک فرمائے اور منزع فرمائے آج ہم نے اس شیر سے شروع کرنا ہے کہ جہاں سے مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے اس روح کی بات کی جو روح انسانی ہے روح حیوانی کی بات نہیں کر رہے روح حیوانی کو تر اور خوشک کی ضرورت ہوتی ہے کس چیز کی غزا کی ضرورت ہوتی ہے اس کو نان روٹی کی ضرورت ہوتی ہے لیکن یہاں اس روح کی بات نہیں ہے فرماتے ہیں این نا آ جانست کہ افضایت بے نان یا گہے باشد چنی گہے چنان فرماتے ہیں اس جان کو جان سے مراد یہاں روح ہے اس جان کو جو نان کے ساتھ پلتی ہے بڑھتی پھولتی ہے جس کی افضایش نان اور روٹی کھانے پینے کے ساتھ ہوتی ہے فرماتے ہیں یہ جو جان ذکر کی جارہی ہے روح ذکر کی جارہی ہے یہ وہ جان نہیں ہے یہ وہ جان نہیں ہے جو نان اور روٹی سے پلتی اور پھولتی ہے یعنی جان ہیوانی نہیں ہے روح ہیوانی کی وہ کہتے ہیں فرماتے میں بات نہیں کر رہا میں تو روح انسانی کی بات کر رہا روح جو ہیوانی ہوتی ہے یا گہے باشد چنی گہے چنان اس کے حالات بدلتے رہتے ہیں مختلف ہوتے رہتے ہیں کبھی ایسی کبھی ویسی ہوتی ہے حالات اس کے بدلتے ہیں اس کے رنگ بدلتے ہیں کیونکہ وہ تر اور خوش سپلتی ہے نان اور روٹی سپلتی ہے اس کی افسیش ہوتی ہے فرماتے ہیں میری مراد وہ جان نہیں ہے وہ روح نہیں ہے جو ہیوانی ہے بلکہ وہ ہے جو انسانی ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں اسے ان چیزوں سے ان چیزوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے وہ ان چیزوں سے تر اور خوشک اور ان غزائیت سے نان روٹی حلوہ ان ساری چیزوں سے وہ بھوک بالا تر ہے ان چیزوں کی اس کو نہیں پروا لہذا فرماتے ہیں اللہ اکبر فرماتے ہیں خوشکن انداست و خوش و این خوشی کیا فرماتے ہیں خوشکن انداست و خوش و این خوشی اور یابی خوشی نبود خوشی اے مرتشی یہاں ایک لفظ مرتشی آیا ہے اس کا معنی ہے رشوت خور رشوت کھانے والا اور خوشکن انداست یہاں اصل میں خوشکن اندا خوش کرنے والا ہے کیا ہے خوش کرنے والی ہے اور خوش اور این خوشی ہے نہیں پاتی خوشی خوشی نصیب نہیں ہوتی خوشی اے مرتشی اے رشوت خور اے رشوت خور خوشی یہ خوشی کے بغیر خوشی خوشی کے بغیر یہ اصل نہیں ہوتی ہر خوشی کو پانے کے لئے خوشی چاہیے ہر خوشی کو پانے کے لئے ایک خوشی چاہیے فرماتے ہیں یہ اصل میں جان اور روح کے عشق کے اعتبار سے مراتب بیان کر رہے ہیں اس کے مرتبے باعتبار عشق فرماتے ہیں ایک مرتبہ کیا ہے ایک مرتبہ یہ ہے کہ وہ روح اور جان بزات خود خوش ہو بزات خود خوش ہو پھر وہ کسی کو خوش کرے گی نا ایک مرتبہ یہ ہے بزات خود خوش ہو اور دوسرا مرتبہ خوش کنند آست کہ وہ خوش کرنے والی ہو اور تیسرا مرتبہ روح کا باعتبار عشق کہ وہ اینے خوشی کہ اس قدر خوشی بڑھ جائے کہ پھر اتنا غلبہ ہو جائے اور اس قدر بڑھ جائے کہ وہ خوشی جو ہے اینے خوشی بن جائے کیا بن جائے اینے خوشی بن جائے تو تین مراتب ہیں جان کے تین مراتب ہیں روح کے عشق کے اعتبار سے جب یہ تین مراتب حاصل ہوں تو پھر کیا ہوتا ہے فرماتے پھر خوشیاں نصیب ہوتی فرماتے خوشی کے لیے اے رشوت خور یعنی اس کو جان کو کہہ رہا ہے فرما رہے ہیں فرماتے ہیں یہ تین چیزیں حاصل کرنا ہوں گی کھانا ہوں گی تین چیزیں پانا ہوں گی یہ تین چیزیں خود خوش ہو خوش کرنے والی ہو عاشقوں کے دلوں میں ٹھنڈ پانے والی اور پھر سب سے بڑھ کر این خوشی جب خوشی کی انتہا ہوتی ہے پھر وہ محض خوشی نہیں رہتی بلکہ این خوشی ہو جاتی اور فرماتے ہیں ہر خوشی کے لئے ایک خوشی ہونا ضرور بغیر خوشی کے خوشی نصیب نہیں ہوتی ایک خوشی ملتی ہے تو وہ خوشی ایک اگلی خوشی کا سبب ہوتی ہے پھر اسی طرح خوشیاں در خوشیاں نصیب ہوتی ہر خوشی ایک دوسری خوشی کے واسطہ سے ملتی ہے اگر بندہ کہے یا آپ خود فرما رہے ہیں کہ بغیر خوشی کے کوئی دوسری خوشی نصیب ہو جائے تو فرماتے ہیں یہ نہیں ہوتی اور آگے فرماتے ہیں مرتشی راہست از رشوت خوشی صد خوشی یا بی چودست اندر کشی مرتشی خور کے لیے ہے رشوت سے خوشی رشوت خور کو رشوت سے خوشی نصیب ہوتی کوئی بھی رشوت خور ہے زید عمر بکر اور جو بھی لے کوئی بھی ہے رشوت خور خوابو روح اور جان کی طرف اس کو نسبت کر دے یا کسی انسان کی طرف کوئی بھی رشوت خور جب تک اسے رشوت نہیں ملے گی وہ خوش نہیں ہو گا رشوت ملے گی کانے کے لیے پینے کے لیے موں کو لگانے کے لیے اسے ملے گی وہ خوش ہو جائے گا یا آپ جاتے ہیں روڑ پہ لوگ کڑے ہوتے ہیں کچھ رشوت لینے کے لیے کچھریوں میں ہوتے ہیں عدالتوں میں ہوتے ہیں تو اسی طرح فرماتے ہیں اس کا حال ہے کہ اسے بھی کچھ ملے تو یہ خوش ہوتی ہے فرماتے رشوت خور کو رشوت سے خوشی ہوتی ہے اور پھر فرماتے سد خوشی سد سینکڑوں سو خوشی سینکڑوں خوشی پاتا ہے جب دست اندر کشی جب دست اندر کشی دست اندر کشی کھینچنا ہاتھ کھینچنا ایراز کرنا پھر اس کو سینکڑوں خوشیاں نصیب ہوتی ہیں جب وہ کیا کرتا ہے ہاتھ کھینچ لیتا ہے ٹھیک ہے تو سینکڑوں خوشیاں نصیب اور آگے فرماتے ہیں چون تو شیری از شکر باشی بود چون تو شیری از شکر باشی بود کیا شکر گاہی زیتو غائب شود فرماتے ہیں جب تو شیری میٹھا پن شیری میٹھا پن جب تو شیری یعنی میٹھا پن شکر سے حاصل کرے جب تجھے شیری پن شکر سے حاصل ہو حاصل کر سکے تو کر کیوں کہ وہ شکر کبھی تجھ سے غیب ہوتی ہے وہ شکر کبھی تجھ سے غائب ہوتی ہے فرماتے ہیں کہ شیری پن اور مٹھاس یہ شکر سے بندے کو ملتی چینی شکر گرڈ جب بندہ کھائے تو مٹھاس نصیب ہوتی ہے تو فرماتے ہیں کبھی یہ ہوتا ہے کہ یہ مٹھاس تو جسے غیب ہو جاتی مٹھاس اللہ اکبر جس کی طبیعت خراب ہو جس کو سفراوی بخار ہو جائے تو اس کو میٹھی چیزیں بھی کڑوی لگتی کہتا لے جاؤ میٹھی چیزیں بھی ان کو کڑوی لگتی ہیں فرماتے وہ میٹھا جو شکر سے کبھی غیب ہو جاتا ہے یعنی تو جسے وہ شکر غیب ہو جائے گی اور فرماتے ہیں جو شکر گردی زی تاثیر وفا بس شکر کہ از شکر گردد جدا گردد تو فرماتے ہیں کی کب کیسے فرماتے ہیں پس مٹھاس شکر سے کیسے جدا ہوتی مٹھاس شکر سے کیسے جدا ہوتی ہے فرمانے کا مقصد ہے کہ جب وفا کی تاثیر سے شکر چلی جائے وفا کی تاثیر سے شکر چلی جائے کیا مطلب بے وفائی آ جائے بندہ بے وفا ہو جائے بے وفائی آ جائے تو پھر یہ ایسے فرماتے بے وفائی پس شکر سے مٹھاس کیسے جدا ہوتی شکر سے مٹھاس جدا نہیں ہوتی یعنی وفاد دار رہے تو مٹھاس باقی ہے اگر وفا ہے مٹھاس باقی ہے وہ جاویدانی زندگی بخشنے والی مٹھاس ہے اور اگر وفا نکل جائے بے وفائی آ جائے تو پھر وہی زہر قاتل بن جاتا ہے وہی کیا بندہ زہر قاتل بن جاتا ہے یہ اگلے جملے میں فرما رہے ہیں فرماتے زہر محضست زہر محضست آنکہ باشد بے وفا حَبْ لَنَا يَا رَبَّنَا نِعْمَ الْوَفَا فرماتے ہیں وہ فرماتے زہر محضست وہ نری زہر ہے بے وفائی کیا ہے نری زہر ہے اس لیے بے وفائی سے بچنا چاہئے آج ہم ہمارے اندر نری زہر پائی جا رہے ہاں ہم بے وفا ہیں ہمارے اندر وفا ہے کیا ہم اللہ سے وفا کر رہے ہیں کیا ہم اللہ کے رسول سے وفا کر رہے ہیں ہم تو اپنی جان سے وفا نہیں کرتے ہیں اپنی ذات سے وفا نہیں کرتے ہیں اپنی ذات پر ظلم و ستم کرتے ہیں اپنی ذات کے حقوق کو ادا نہیں کرتے اپنے حقوق ادا نہیں کرتے حقوق جب نہ ادا کیے جائیں تو کیا وفاداری ہے بے وفائی ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے وفائی ہے کیا کہا تھا اس روح نے جب روحوں اس کو کٹھا کیا میرے مولا نے تو کٹھا کر کے فرمایا علاستو بے ربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو کیا کہا ان روحوں نے قالو بلا بول اٹھیں ہاں مولا کیوں نہیں تو ہمارا رب ہے اب رب مان کے بے وفائی کر رہے ہیں رب مان کے بے وفائی کر رہے ہیں اس کے حکموں سے پھرے جا رہے ہیں اراز کر رہے ہیں اللہ کے رسول کے عقامات سے اراز کر رہے ہیں رحمان کا راستہ چھوڑ کے شیطان کا پیچھا آپ کیا ہوا ہے اس کی راہ پر چل رہے ہیں کسی ایک سے ہم وفاداری کر رہے ہیں بولی جس طرف بھی نظر اپنی ذات سے لے کر اللہ تبارک و تعالی اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان بھائی والدین جتنا بھی معاشرے کے اندر افراد ہیں جن کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات ہیں تو کیا ہم ان سے وفاداری کر رہے ہیں تو پھر کیا ہے میری زہر ہے زہر میں اس لیے وفاداری کریں ادارے سے وفاداری کریں استاد سے وفاداری کریں ماں باپ سے وفاداری کریں دوستوں سے وفاداری کریں ہر کسی سے وفاداری کریں جس کے ساتھ وفا کرنا ہے اس کے ساتھ وفاداری کریں کیا آتا ہے قرآن مجید فرقانی اوفو بالاہدی ان الاآدہ کہا آنا کہ وعدے کو پورا کرو بے شک وفا کرو وفا کا معنی پورا کرنا وعدے کو پورا کرو وفا کرو پوچھا جائے گا وعدے کے بارے میں پوچھا جائے گا وفا کیا ہے یا نہیں کیا عالمِ ارواح میں تو ہم نے بڑا نعرہ لگایا تھا قالوبلا بڑا نعرہ لگایا تھا ادھر بھی بڑے نعرہ لگاتے ہیں جان بھی حاضر ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ لبائی کی یا رسولہ لبائی کی یا رسولہ سب کچھ ہوتا ہے لیکن جب جان بارنے کی باری آتی ہے وفا کی باری آتی ہے تو بڑے بڑے بھاگ جاتے ہیں بڑے بڑے بھاگ جاتے ہیں غازی علم و دین شہید جیسا کوئی کوئی ہوتا ہے پھر وہ سارے کافلہ میں سے سارے لشکر میں سے ہر ایک ہی ہوتا ہے جو وفاداری کرتا ہے سارے ہر نہیں ہوتے ایک ہر تھا جو یزیدی لشکر سے نکلا تھا اور امام حسین سے وفاداری کی ایک ہی تھا نا تو کیا باقیوں کو وفاداری کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیا خیال ہے باقی کیا یزیدیوں کے سب میں جانا چاہتے ہیں نہیں ہمیں چاہیے کہ ہم سارے امام حسین کی سب میں آکے کھڑے ہو جائیں وفاداری کا ثبوت ہے بے وفائی اروج پہ جا رہی ہے اور آپ فرماتے ہیں یہ بے وفائی زہر محزست آنکے باشد بے وفا بے وفا نری زہر پھر از کرتے مولا اے ہمارے پروردگار ہمیں اچھی مخلوق نعم الوفا اچھی مخلوق ایسی مخلوق دے جو وفا کرنے والی ہو ایسے لوگ دے جو وفادار ہوں جو وفادار ہوں آپ بھی دعا کیا کریں اے ہمارے پروردگار ہمیں وفادار ساتھی عطا فرمائیں وفادار لوگ عطا فرمائیں وفادار مل گئے تو بیڑا پار ہو گیا یہ جسم یہ جان یہ ہمارا نفس اگر یہ اس نے بھی ہماری ساتھ وفاداری کی تو بس بیڑا پار ہو گیا وفاداری بڑی چیز ہے اور اس کی دعا بھی کرتے رہا کریں یہ دعا حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے کی اس کو یاد کر لیں اللہ اکبر فرمائے آشک از حق چون غزا یابد رحیق اقل آن جا گم شود گم اے رفیق فرماتے ہیں آشق یہ کن ٹوٹے آشق کی بات نہیں کر رہا یہ آج کل کے آشق ہیں آشق حقیقی کی بات کر رہے ہیں یہ دو نمبر آشقوں کی بات نہیں ہو رہی یہ ذرا سمجھ کر چلیں آج کل تو عشق دو نمبر چل رہا ہے کوئی کوئی خال خال کہیں کہیں ایسے لوگ جو عشق حقیقی کرتے ہیں عشق حقیقی کی بات سبحان اللہ جدہ ہے فرمائے آشق از حق حق تعالیٰ سے آشق اللہ تبارک و تعالیٰ سے آشق چون جب غذا یابد غذا پاتا ہے کیس چیز کی غذا آشق اللہ سے کس چیز کی غذا پاتا ہے اسے کون سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عشق کی غذا ملتی ہے فرماتے رحیق رحیق ایک خاص قسم کی شراب ہے یا ہے شراب ہے تو یہاں مراد شراب عشق ہے شراب عشق ہے تو آشق کی غذا حق تعالیٰ کی طرف سے جو اسے ملتی ہے یعنی عشق حقیقی کی غذا عشق حقیقی کی غذا یہ جو آج کل ہم لے رہے ہمارے لوگ اور نوجوان اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں یہ عشق جو آج کل عشق کی غذا مل رہی ہے یہ تباہی اور بربادی ہے یہ زہر ہے بندے کو نہ دنیا کا چھوڑتی ہے نہ آخرت کا چھوڑتی ہے بندے کی آخرت خراب کر دیتی ہے بڑے بڑے لیٹر لکھے جاتے ہیں آج کل تو لیٹروں کی ویسے ضرورت نہیں کالیں ساری ساری رات بیٹھ جاتی ہے ارے نوجوانوں اگر تم ساری ساری رات کسی کو عشق مجازی میں کال کرتے کرتے اپنا وقت ضائع کر دیتے ہو باتیں کرتے کرتے کاش کہ ساری رات تم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤ اور اپنے مولا حقیقی سے مہوے گفتگو ہو جاؤ اور اس سے باتیں کرتے کرتے ساری رات گزار دو تمہاری دنیا بھی سفر گئی آخرت بھی سفر گئی آج نوجوان الحمدللہ ہمارے اداروں کے اندر دینی اداروں کے اندر تو یہ نہ ہونے کے برابر ہے قلیل ہے لیکن دنیاوی جو سکول اور کالج جو ادارے ہیں وہاں تو ہر دوسرا آدمی کنٹوٹا نظر آتا ہے کنٹوٹا عاشق نظر آتا ہے دو نمبر آشق نظر آتا ہے ہاں یہ کبھی یونیورسٹی میں جانا ہوتا ہے پڑھائی کم ہے علم کم ہے یہ عشق مشوقی کی باتیں زیادہ ہیں اس عشق نے تباہی کر دی ہماری قوم کی نوجوان نسل کو کسی کام کا نہیں چھوڑا حتی ہے حتی کہ اس نوجوان نسل کو اس عشق نے نکاہ والی سنت سے بھی جو ہے نا بکار کر دیا ہے اسرکار کی سنت بھی نہیں ادا کر سکتے نکاہ سے بھی معروم ہو گیا ہے اللہ اکبر میرے بھائی وہ عشق کریں جو اللہ اور اس کا رسول کہتا ہے وہ عشق کریں جو ابو بکر صدیق نے کیا ہے وہ عشق کریں جو حضرت عمر فاروق نے کیا ہے عثمانِ غنی نے کیا ہے مولا علی شیرِ خدا نے کیا ہے حضرتِ بلالِ حبشی نے کیا ہے کہ تبتے ہوئے کوئلوں پر لٹایا ہوا ہے پتھر سینے پر رکھا ہوا ہے چربی بگل رہی ہے پھر بھی آہد آہد کی زمان سے نارے نکل رہے ہیں وہ عشق کریں وہ عشق کریں جو صحیبِ رومی نے کیا ہے وہ عشق کریں جو ویسے کرنی نے کیا ہے وہ عشق کریں جو میرے محدثِ عاظم پاکستان رحمت اللہ علی نے کیا ہے عشقِ حقیقی کریں اللہ اور اس کے رسول سے پیار اور عشق کریں پھر دیکھئے ایمان کامل سے کامل تر ہوتا چلا جائے گا لَا يُؤْمِنُ أَحْدُكُنِ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّا إِلَيْهِ مِمْ وَالِدِهِ وَوَالَدِهِ وَنَّاسِ عَدْمَائِينَ رواحُ الْبُخَارِي اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو فرماتے ہیں عشقی بات چل گی اس لیے میں موٹیویٹ کر رہا تو آپ کو ایک سمت دے رہا تھا کہ ہمیں کون سا عشق کرنا چاہیے فرماتے ہیں عاشق حق تعالی سے جب عشق حقیقی کی شراب کی غذا پاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے اقل اقل آن جا گم اقل اس میں آن جا گم شود اقل اس میں گم ہو جاتی ہے اے رفیق اے دوست اے رفیق اے دوست اے یار اے بیلی پھر اقل اس میں کیا ہو جاتی ہے گم ہو جاتی ہے کیا مطلب ہے پھر اقل وہاں آ کر بے بس ہو جاتی ہے پھر اقل کے گھوڑے نہیں دورتے پھر عشق کے گھوڑے دورتے ہیں عشق والوں کے سامنے اقل کی کیا مجال بولے وہ دم بے خود ہو جاتی ہے چپ ہو جاتی ہے اس لیے تو پھر میرے علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے جب اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ودہا تکا ہمرا وادی میں تو کیا کیا بکا کتھے میرے علی کتھے تیری صلاح اگلا جملہ کیا ہے چپ کر میرے علی چپ کر میرے علی اتھے بولن دی نہیں جا جب عاشق اپنے معشوق کہ حقیقی کا چہرہ دیکھ لیتا ہے تو پھر کیا ہے اس کی یاد میں وہ گم ہو جاتا ہے پھر اقل وہاں جواب دے جاتی ہے اقل گم ہو جاتی ہے تو یہی فرما رہے ہیں کہ تو اگر عشق حقیقی کی شراب کو پی لے گا تو ایسا مست ہو جائے گا کہ اقل جو ہے یہ جواب دے جائے گی اقل کے گھوڑے دورنے بند ہو جائیں گے پھر ہر میدان میں عشق کے گھوڑے دوریں گے کیا چاہتے ہیں اقل تو انسان کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے جاتی ہے فلسفیوں کی اقل تھوڑی ہے فلسفی اقل سے کام لیتے ہیں فلسفی اقل سے کام لیتے ہیں عاشق اقل سے کام نہیں لیتے عاشق عشق سے کام لیتے ہیں میں اس عشق کی بات کروں تو لفظ عشق پہ ہی یہ کئی پیریڈ بیٹ جائیں کئی لیکچر بیٹ جائیں اللہ اکبر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں خبر لینے کے لیے بھیجا کہ جاؤ کیا حالات ہیں اور آ کر اپنے دوستوں کو بتاؤ جب گئے تو مکہ والوں سے ملے بتایا سرکار عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر جلوہ فرما ہے عمرہ کرنا چاہتے ہیں انہوں نے کہا ہم نہیں عمرہ کرنا دیں گے آپ آئے ہیں آپ عمرہ کر لیں اب دو چیزیں تھیں حضرت عثمان غنی کے سامنے رضی اللہ ایک عقل تھی ایک عشق تھا توجہ ایک عقل تھی ایک عشق تھا عقل تو کہتی ذہ نصیب آگئے ہیں یہ خانہ کعبہ ہے تواف کر لینا چاہیے لیکن عشق بولتی ہے عشق پکار اٹھتی ہے نہیں نہیں جب تک تیرے یار نے تواف نہ کیا تُو نے بھی تواف نہیں کرنا مصطفیٰ کریم تواف نہیں کریں گے تو تُو نے تواف نہیں کرنا عشق کہتی ہے تواف کر لے اپنا عقل کہتی ہے تواف کر لے عشق کہتی ہے جب تک میرا محبوب تواف آ کے نہیں کرے گا تو تواف نہیں کرنا اور بغیر تواف کیے عقل کے گھوڑے جو دوڑ رہے تھے وہ بند گئے اور عشق کا گھوڑا میدان مار گیا اس نے کہا نہیں اور آپ تواف کیے بغیر مکہ سے لوٹ گئے کوئی ہے ایسا گھر میں پاک میں آیا ہو خانہ کعبہ ہو اور پھر تواف نہ ہر آدمی کا جی چاہتا ہے تواف کروں لیکن سوچا نہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے آقا نے تواف ابھی نہیں کیا تو میں اپنے آقا سے پہلے تواف نہیں کروں یہ ہے عشق عشق کی بڑی مثالیں ہیں بڑی داستانیں ہیں صحابہ کی ہیں تابعین تابعین کی آئمہ عربہ دین کی ہماری بڑی عشق کی داستانیں لیکن عشق کون سا ہو آگی کی عشق ہو اقل بکار ہو جاتی ہے گم ہو جاتی ہے رفیق فرماتے اقل جزوی عشق را منکر بوت گرچہ بنمائد کے صاحبِ سر بوت اقل جزوی اقل جزوی تھوڑی اقل ہے جزوی کلی نہیں جزوی تھوڑی اقل عشق را عشق کی منکر بود منکر ہوتی ہے تھوڑی اقل والا اس نے کیا کرنا ہے اسے کیا پتا کیا خبر عشق کیا ہے عشق کی منزلیں کیا ہیں عشق کے راستے کیا ہیں عشق کے تقاضے کیا ہیں اسے کیا پتا تھوڑی اقل والے کو یہ اصل فلسویوں کی طرف اشارہ ہو رہا ہے فلسوی اقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں فرماتے ہیں یہ فلسوی یہ تھوڑی اقل والے انہیں کیا خبر کہ عشق کیا ہے یہ تھوڑی اقل والے جزوی اقل والے عشق راہ منکر بواد یہ تو عشق کے منکر ہیں تو عشق کے منکروں کو کیا بتا عشق کیا ہے کیوں بھئی آگے فرماتے ہیں گرچہ بنمائد کے صاحبِ سر بواد فرماتے ہیں گرچہ بظاہر یہ صاحبِ سر ہوتے رازدان ہوتے راز والے یہ جزوی اکل رکھنے والے تھوڑی اکل رکھنے والے یہ فلسفی اگرچہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اللہ کے ہونے پر اس کی قدرت پر بڑے بڑے دلائل اکٹھے کرتے ہیں اور بڑے ایک منطقی نتائج نکالتے ہیں لیکن فرماتے ہیں یہ جتنے بھی منطقی نتائج نکالنے ہیں جتنے بھی اقل کے کھوڑے دوڑالے بزامِ خے یہ صحبِ سر ہیں حقیقت میں صحبِ سر یہ نہیں ہے صحبِ سر اور رازدان وہی ہے جو عاشق ہے عقل کی وجہ سے اگر پردے اٹھتے اور بغیر ہجاب کے بغیر ہجاب کے مالکِ حقیقی کا مَا زَاغَ الْبَسْرُ وَمَا تَغَا کے نینوں سے اگر دیدار ہوتا عقل سے عقل سے تو پھر بڑے بڑے عقل والے گزرے ہیں ہر ایک کر لیتا لیکن یہاں عقل والوں کے لئے پردے نہیں اٹھتے جو عشق کی مراج تک بہن جاتے ہیں پھر ان کو یہ مقام ملتا ہے کہ مَا زَاغَ الْبَسْرُ وَمَا تَغَا کے نینوں سے جو ہے اپنے رب کا دیدار کرتے ہیں کیا ہے نا مصطفیٰ کریم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بغیر ہجاب کے کیا نا یہ عقل کی وجہ سے نہیں یہ اشد حبہ للہ کی وجہ سے کیا ہے شدید محبت شدید محبت سب سے زیادہ محبت جب محبت اور عشق کی مراج پر پہنچے ہیں پھر حکم آیا اے میرے عاشق اے میرے محب آ میرے پاس آ تجھے دیدار کراؤں آ میرے پاس آ تجھے پھر بغیر ہجاب کے دیدار ہوا یار کا دیدار عقل کے بالبوتے پر نہیں ہوتا یار کا دیدار ہوتا ہے تو عشق کے بالبوتے پر ہوتا ہے عشق جتنا بڑھتا چلا جاتا ہے اتنے یار کے دیدار کے لیے آسانیاں پیدا ہوتی چلی جاتے ہیں ہی ہی اللہ اکبر آگے فرماتے ہیں بزامی خیش وہ سہب سر ہوں رانزدان ہوں جو مرضی سمجھتے رہیں فرماتے ہیں زیرکو دانا است اما نیست نیست تفرشتہ لا نشد حریم نیست فرماتے ہیں زیرکو دانا زیرکو دانا اقل مند فرماتے ہیں زیرکو دانا ہے اقل مند ہے فلسفی بڑا اقل مند ہوتا ہے دانا ہے لیکن فرماتے ہیں اما لیکن نیست نیست ایک نیست کا معنی ہے فنا ہو جانا یہ نیست دو مرتبہ ہے ایک پہلے نیست کا معنی ہے فنا دوسرے نیست کا معنی ہے نہیں تو فرماتے ہیں اقل مند ہے دانا ہے لیکن فنا نہیں ہے لیکن فنا نہیں ہے یہ فلسفیوں کے ہاں عقل ہے دانا ہے سب کچھ ہے لیکن فنا نہیں ہے اصل مقام اس وقت ملتا ہے جب بندہ اپنے آپ کو فنا کر لیتا ہے اپنے آپ کو فنا کر بالفاظ دیگر اپنی میں مٹا لیتا ہے اپنی میں ختم کر لیتا ہے تو پھر اس وقت اس کو مقام ملتا ہے کیا آتا ہے قدیس پاک کے اندر الفاظ ہیں رفعہ اللہ وضعہ رفعہ اللہ یعنی اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو جھک گیا من توازعہ من توازعہ جو جھک گیا رفعہ اللہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو جھک گیا من توازعہ جس نے توازعہ کی جس نے میں مار لی جو فنانیت کے مقام پر پہنچ گیا پھر کیا ہوتا ہے ادھر وہ فنا ہوتا ہے میں مارتا ہے ادھر رفعہ اللہ اللہ اس کے درجات بلند فرما دیتا ہے کوئی کہے کہ میں میں کر کے اکڑ کے ساتھ اور بغیر جھکے بغیر فنا ہوئے مقام پھالوں نہیں ملے گا کبھی آپ کسی باغ میں گئے کچھ درخت ایسے ہوتے ہیں کھجوروں کے درخت دیکھیں گے عام کے درخت دیکھیں گے پھلدار درخت دیکھیں گے تو کچھ درخت ایسے ایک جھک کر زمین سے لگے ہوتے ہیں کیوں لگتے ہیں ان میں پھال زیادہ تو جو جتنا جھکا ہوتا ہے اتنا اس پھالدار درخت کو پھال زیادہ لگا ہوتا ہے اور جو جتنا اکڑا ہوتا ہے اتنا خالی ہوتا ہے اگر جھولیاں بھرنی ہیں میٹھا میوہ پانا ہے تو پھر جھکنا پڑے گا من توازہ علی اللہ رفعہ اللہ اس کا مصداق بننا ہو لیکن ہمارے اندر تو اکڑ بڑی ہے ہماری اکڑ تھے تو شیطان بھی بنا مانگتا ہے بھئی اتنا بندہ اکڑ گیا ہے اتنا تو شیطان بھی اس وقت نہ اکڑا ہو کیوں بھئی جتنا آج انسان اکڑا ہوا ہے رحمان کے بندوں کی یہ شان نہیں ہے رحمان کے بندوں کی یہ شان ہے وہ زمین پر اکڑ اکڑ کر نہیں چلتے وہ آجزی کے ساتھ چلتے ہیں وہ کسی سے جگڑا نہیں کرتے لڑتے نہیں کوئی اگر لڑ پڑے تو کہتے ہیں یار جان چھوڑا میں لڑنے والا نہیں ہوں آجز ہوتا ہے نا پھر انہی کو پھل لگتا ہے حضور محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ دیکھئے کتنی بڑی مثال ہے آپ کی ہسٹری پڑھ کے دیکھیں آپ کو توازو آپ کی آجزی آپ کا انکسار اور آپ کی اللہ اور اس کے رسول سے محبت اور عشق یہ سارا کچھ پڑھ کے دیکھیں کہ ہر ہر اس میدان میں آپ عروج پر ہیں عشق مصطفیٰ ہے تو عروج ہے جب میرے آقا کی بات آتی ہے سبحان اللہ جھومتے خدا رہا سوچئے سمجھئے اور یہ محض کانوں کو محضوظ کرنے کے لیے مت پڑھئے اور سنئے بلکہ یہ ہر شیر کے اندر جو ہے کئی کئی موتی اور ہیرے ہیں ان کو اپنے دل کے ڈنگے سمندر میں سمالیں پھر دیکھئے کس قدر ہمیں کمال حاصل ہوتا ہے فرماتے ہیں تفرشتہ لنشد فرماتے ہیں تب تک فرشتہ نہیں بنتا بندہ تب تک یعنی جب تک آجزی اختیار نہ کرے اگر بندہ کہے نا کہ میں فرشتہ صفت ہو جاؤں فرشتہ صفت ہو جاؤں تو فرماتے اس وقت تک جب تک آجزی اختیار نہ کرے فرشتہ تو نہیں بنتا ہاں شیطان بن جاتا ہے حریمن کسے کہتے ہیں اہرمن اہرمن کمانا ہے شیطان اہرمن شیطان بن جاتا ہے اب سوچنا آپ نے ہے ہم نے سوچنا ہے ہمیں میسیج مولانا صاحب نے دے دیا ہے بڑی قیمتی بات بتا دیئے دو رہے ہیں ہم نے فرشتہ صفت انسان بننا ہے یا شیطان بننا ہے بولیئے کیا بننا ہے اگر انسان بننا ہے تو ہمیں پھر انسان بن کے رہنا ہوگا توازو کرنا ہوگی آج دی انکساری کرنا ہوگی روح کو مضبوط کرنا ہوگا اطاعت الہیہ اور عبادت الہیہ کر کے اور اس جسم کو نت پانا ہوگی اس نفس کو نت پانا ہوگی ورنہ پھر صورتحال جو مولانا صاحب نے بتا دی ہے فرشتہ صفت انسان نہیں بنے گا آٹھ سال بھی لگا لے دورہ حدیث شریف بھی پڑھ لے لاکھ بار یا مسنوی پڑھ لے بات سمجھ میں آگئی شیطان نہیں ہم نے بننا یہ شیطان بنانے کے لئے ادارے نہیں ہمیں بنائے گئے ہمارے لئے بنائے گئے بلکہ رحمان کے بندے بنانے کے لئے فرشتہ صفت انسان بنانے کے لئے یہ ادارے بنائے گئے اور انہی اداروں سے انہی یونیورسٹی سے انہی جامعات سے یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ یہاں سے نکلتی نہیں فرشتہ صفت انسان نکلے ہیں جن پر فرشتے بھی رشک کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اللہ اکبر یہ حدیثوں میں آتا ہے جو دین کا طالب علم اس کے پاؤں کے طلبوں کی فرشتے پر بچھاتے لیکن طالب علم بن کے رہے طالب علم بن کے رہے تو پھر فرشتوں سے بھی آلہ ہے پھر فرشتے بھی خادم ہیں اس کے طلبوں کی نیچے پر بچھاتے ہیں اگر طالب علم بن کر نہ رہے شیطان کے پیچھے چلے اور شیطان بن کے رہے پھر اس کے طلبوں کی نیچے فرشتوں کے نرم نازق پر سمجھئے ہمیں کیسے آسن انداز سے مولانا صاحب سمجھا رہے ہیں اور پھر فرماتے ہیں او بقول و فیل یار ما بود چوب حکم حال آئے لا بود فرماتے ہیں اس کے تو قول اور فیل ہیں اس کے قول و فیل یار ما بود ہمارے کیا ہیں یار ہیں ہمارے دوست ہیں اس کے قول اس کے فیل سے ہماری یاری ہے جیسا وہ نفس ہمیں کہتا ہے ویسا ہم کر گزرتے ہیں ہم اس کے پیچھے ہیں یہ ہمارے آگے ہیں فرماتے ہیں جب بہکم حال آئے لا بود فرماتے ہیں جب حال کے حکم میں آتا ہے کال کی بات نہیں یہاں ہوئی حال کی ایک حال ہوتا ہے ایک کال ہوتا ہے یہ جو میں پڑھا رہا ہوں یہ پڑھا رہا ہوں یہ کال چل رہا ہے یہ کال چل رہا ہے اس کال کے پردوں کے پیچھے ایک حال ہے اس کال کے پردوں کے پیچھے ایک حال ہے بس جب حال کیا ہوتا ہے جب حال کے تابع آتا ہے جب حال کے حکم کے ساتھ تو پھر کیا ہو جاتا ہے لا بود لا کمانا یہاں فنا نہیں کچھ بھی نہیں رہتا لا بود پھر وہ لا ہو جاتا ہے پھر وہ فنا عیت کے مقام پر پہنجتا ہے کس مقام پر فانی فنان فنائیت کے مقام پر پہنجتا ہے کب فنائیت جب وہ ڈل کے حال میں آ جاتا ہے حال کے حکم میں آ جاتا ہے کال سے حال کی طرف آتا ہے تو جب حال کی طرف آتا ہے تو پھر فنائیت کا مرتبہ پاتا کوئی نظر نہیں آتا بظاہر وہ پھٹے پرانے کپڑوں والا ہے پیوند لگے ہوئے کپڑے ہیں لیکن اصل میں وہ کال کی کوٹھڑی سے نکل کر حال کی کوٹھڑی میں داخل ہو گیا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر ٹیم ایک گھنٹہ ہو گیا جی اچھا نہیں آگے چلتے ہیں ابھی ہمارا ٹیم پڑا ہے آپ تو جو ہے نا بڑا جلدی کرتے ہیں آگے سنی آئے ہے لاب ود چون اون نشد از ہست نیست زان کی تو ان لا نشد کر ہن بسے ہست فرماتے لاب ود نہیں ہوتا فنا نہیں ہوتا اس وقت فنائیت گوں کا مقام نہیں ملتا جب تک وہ نہ ہو ہست سے نیست ہست سے آئے ہے بڑا پیارا جملہ بول دیا اگر کسی کو سمجھ آئیے فرماتے ہیں یہ مقام بیسے نہیں ملتا فنایت کا فنا فش فنا فر رسول فنا ف اللہ یہ فنایت کے مقام بیسے نہیں ملتے ہست کی کوٹڑی سے نکل کر نیست جائے ہست کا معنی ہے نیست کا معنی نہیں بس کہے میں کچھ نہیں ہوں کچھ نہیں مولا سب کچھ تو ہی ہے یہ ہست سے نیست کی طرف جانا ہست سے نیست کی طرف جانا ہست سے نیست کی طرف آؤ ہم نیست ہست کی طرف ہم ہست ہائیں میں ہوں میں ہوں ارے تو تو کچھ بھی نہیں ہے ہست کی کوٹسی سے نکل کر نیس کی کوٹنی میں داخل ہو جاؤ تو پھر یہ مقام حاصل ہوگا پھر ہجاب اٹھیں گے پھر جلوائے یار ہوگا پھر جلوائے یار ہوگا کیونکہ توان کا معنی ہے خوشی خوشی کیا ہے کیونکہ خوشی خوشی لا نشد لا نہیں ہوتا کرہن مجبور توان خوشی خوشی کرہن مجبورن کہتے ہیں مجبورن بس بہت ہے کہتے ہیں مجبورن نہیں کرنا بلکہ ہنسی خوشی اس ہست کے کوٹنی سے نکل کر نیس کی کوٹنی میں آ کرہن مجبورن تو بہت ہے کتنی عبادت نماز ہوتی ہے ہم کمروں میں بیٹھے ہوتے ہیں ازانتی ہی علیہ السلام ہی علیہ السلام ہی علیہ السلام ٹھیک ہے ڈر ہوتا ہے استاد ڈنڈے مارے گا کرہن مجبورن آتے ہیں حاضری ہوگی کل استاد اسمبلی میں کھڑا کر دے گا بیزتی ہوگی مولوی صاحب گھر میں بیٹھے ہیں کوئی پوچھنے والا گھر نہیں ہے تو مولوی صاحب گھر میں بیٹھے ہیں کوئی نماز نہیں لیکن ڈر کس مقتدی کہیں گے مولوی صاحب گھر میں بیٹھا ہے جماعت ہو رہی ہے ساتھ گھر ہے نماز نہیں پڑھی اتراز اٹھے گا مجھے نکال دیں گے یہ کرہن ہے یہ کرہن ہے اور یہ تون ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے کہ ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ تقدیر میں لکھا جا چکا ہے کجنتی ہے جہنمی ہے وہ ہو کر رہے گا عرض کیا پھر نمازیں پڑھنے کی کیا ضرورت کیا ضرورت سب نے جا کر دروازے لاک کر دیئے گئے بند کر دیئے گئے لیکن جب صدای اللہ اکبر اللہ اکبر ہی علیہ السلام ہی الفر تو نمازیں پڑھنے کے لئے اللہ کی بارگاہ میں جبین نیاز جھکانے کے لئے اور اپنے پیارے محبوب حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا زدار کرنے کے لئے اللہ کی آواز پر لبائی کہتے ہوئے دیواریں پھلانگ کے آنے لگے فرمایا یہ بھی تقدیر میں لکھا ہے کہ تم اللہ کی بارگاہ میں اگر تمہیں بند بھی کر دیا جائے تو تمہارے اندر اتنی خوشی ہے اور جذبہ ہے تم اپنی دیواریں پھلانگ کے بھی اللہ کے ذورہ کر جھک جاتے ہو یہ بھی تقدیر میں لکھا ہے یہ ہے توان ایک عبادت ہوتی ہے توان اور ایک ہوتی ہے کرہن ہمارے کیا کرتے ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں کرہن مجبوری ہوتی ہے سٹارٹ ڈنڈے مارے گا توان کریں کرہن سے بچیں اللہ تبارک و تعالی ہماری یہ حاضری قبول فرمائے اور اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق فرمائے وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا بَلَا ہمارے درمیان محدد سے آدم ساؤنڈ اور موبی کیسے سیڈیز کی حوالہ سے ارشت مارکی جنگ بازار فیصل عباد کا یہ وہ خوبصورت ادارہ ہے کہ جسے عالم اسلام کے ممتاز خطبہ علماء سنہ خانہ نشریل ہان کرہ کی ویڈیو اور آڈیو سیڈیز جو ہیں وہ آپ حضرات کو دستیاب ہو سکتی ہیں آج کی اس محفلے پاک میں یہ ساؤنڈ سمیت ایچ ڈی کیمرو کے ساتھ پوری محفلے پاک کی کاروائی کو محفوظ کر رہے ہیں آج کی اس محفلے پاک کی مکمل آڈیو ویڈیو سیڈیز آپ حضرات دی ویلیز ان سے حاصل کر سکتے ہیں پیرکاری محمد جہانگی رزوی صاحب ساگی محدد سے آدم محدد سے آدم ساؤنڈ اور مووی کیسے سٹ اور ڈیو ویڈیز کے حصول کے لیے ارشت مارکیٹ جنگ بزار زہر دستی آدم ساؤنڈ اور مووی میکرز کے حوالہ سے آپ حضرات میں ہمیشہ یاد جاتے تھے ارشت مارکیٹ جنگ بزار فیصل افار